آج ہم مکنہ تیس کے بارے میں بات کریں گے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ تعالی اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ربی زدنی علماء اے اللہ تعالی تو ہمارے علم میں اضافہ فرما اور ہمیں ایسا علمتہ کا جو نفع دینے والا ہو تو جو مکنہ تیس ہوتا ہے وہ انگلیش میں میکنٹ کے لاتا ہے یہ ایک دھاتی ٹکڑا ہے جو لوہے کو اپنی طرف کھینج لیتا ہے اس کے دو پول ہوتے ہیں ساؤتھ پول اور نارتھ پول یہ لوہے کی مختلف بنیوی چیزیں اس کے ساتھ چپک جاتی ہیں جیسے جو بھی پینز ڈیفرنٹ شکل کی ہوں اور اگر آپ اپنے اسے ہاتھ کے اوپر بھی رکھیں تو یہ اس کی میگنیٹک فورس ہوتی ہے جو لوہے کو اپنی طرف کھینج دی ہے تو جو پلاسٹک ربر یا لکڑی کے جو اجسام ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں کھینجتا آپ نے دیکھا کہ یہ بال آپ خود بھی تجربہ کر سکتے ہیں ایک مکنہ تیس لیں اور اسے مختلف چیزوں کے ساتھ تگاہ کر دیکھیں اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں یہ بار بھی ہو سکتا ہے یہ گول بھی ہو سکتا ہے یہ ہارسچو ٹائپ بھی ہو سکتا ہے مختلف شکلیں ہوتی ہیں تو جو میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے مکنہ تیس کے اردیت کا وہ علاقہ جہاں مکنہ تیسی قوت اثر تذیر ہوتی ہے اسے میگنیٹک فیلڈ کہتے ہیں اس کی مکنہ تیسی قوت کی لائنیں ہوتی ہیں جو سب سے زیادہ طاقتور جو ہوتی ہیں وہ پولز یا مکنہ تیس کے سیروں پر ہوتی ہیں اسی طرح جو زمین کا مکنہ تیسی علاقہ ہے وہ بھی کتبین پر سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے یعنی شمالی اور جنوبی کتبین پر تو یہ مکنہ تیسی قوت کی لائنیں کہلاتی ہیں کیا انسان مکنہ تیسی علاقہ دیکھ سکتا ہے نہیں انسان کو اللہ تعالی نے یہ حصہ تانی کی لوگ چون اگر آپ رکھیں تو وہ بالکل اس کی مدد سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے جانوروں میں اور پرندوں کو یہ دیا ہے کہ پرندے ہمیشہ دیکھ سکتے ہیں ان کے اندر جو چونٹیاں ہیں ان کے اندر بھی یہ حصہ ہے کہ وہ ڈائریکشن کا اندازہ سمت کا اندازہ کر سکتی ہیں جیسے قرآن میں آتا ہے سورہ نمل میں آیت نمبر اٹھارہ میں اے چونٹیو اپنے گھروں میں چلی جاؤ تمہیں مکمل بے خبری میں سلمان کے لشکر جو ہیں وہ کچل نہ ڈالیں تو اس کے علاوہ جو ہے وہ شارک مچھلی کچھوہ پرندے کتے ہاتھی چمگادر اور بندر یہ دیکھ سکتے ہیں اندازہ کر لیتے ہیں مگنیٹک فیلڈ کا تو مگنیٹک فیلڈ مگنٹس جو ہیں مکنہ تیس ہماری روز مرہ زندگی میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں یہ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک برکی مکنہ تیس ہوتے ہیں جن کو الیکٹرو مگنٹس کہتے ہیں تو برکی مکنہ تیس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اصل میں ایک کیل کے گز لچے دار تار لپیٹ کے جب اس میں سے برکی رو گزاری جاتی ہے تو وہ برکی مکنہ تیس بن جاتا ہے برکی مکنہ تیس ایک عارضی مکنہ تیس ہوتا ہے یہ اس وقت تک مکنہ تیس رہتا ہے جب تک اس میں سے برکی رو گزاری ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برکی مکنہ تیس کیسے بناتے ہیں آپ خود بھی اس تجربے کو کر سکتے ہیں کہ لوہ کی کیل کے گز لچے دار شکل میتار لپیٹ کے اسے بیٹری سے جوڑ دیں تو یہ ایک سادہ سا آسان سا برکی مکنہ تیس بن جائے گا اور پھر آپ اسے دیکھیں گے کہ اس برکی مکنہ تیس سے آپ لوہے کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں کیا آپ برکی مکنہ تیس کا استعمال جانتے ہیں؟ بلکل آپ کو پتا چلے گا کہ برکی مکنہ تیس بہت زیادہ آلات میں استعمال ہوتا ہے جیسے موٹر، جنریٹر، ریلے، لاؤڈ سپیکر، سائنسی آلات اور برکی گھنٹی جیسے آپ دیکھتے ہیں آپ برکی گھنٹی پہ اپنا سوچ پریس کرتے ہیں تو وہ بجنا شروع ہو جاتی ہے اسی طرح لوہے کو علیدہ کرنے والی مشین جس کو سارٹر کہتے ہیں اس سے لوہے کے ذرات علیدہ کیا جاتے ہیں برکی گھنٹی میں بھی برکی مکنہ تیس استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ لاؤڈ سپیکر میں برکی مکنہ تیس استعمال ہوتا ہے اور عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہیوی کرین سے بہت زیادہ چیزیں بھاری اٹھائی جاتی ہیں اس میں بھی برکی مکنہ تیس کا استعمال ہوتا ہے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ برکی گھنٹی میں برکی مکنہ تیس استعمال ہوتا ہے اور وہ کیسے عمل کرتا ہے جی بلکل یہ ایک سادہ سا راستہ دکھایا ہے کہ جب آپ پریس کرتے ہیں تو وہ راستہ برکی سرکٹ مکمل ہو جاتا ہے جس سے ایک لوہے کی چھڑی ہوتی ہے وہ گھنٹے پہ اثر کرتی ہے اور جس سے گھنٹی بچتی ہے تو جو برکی گھنٹی کے اجزاء ہوتے ہیں اس میں برکی مکنہ تیس الیکرو میکنٹ سوچ ہوتا ہے ایک لوہے کی چھڑی ہوتی ہے جسے آمیچور کہتے ہیں ایک سکرو یا سپرنگ ہوتا ہے اور ایک گھنٹا جس کو گونگ انگلیش میں گونگ کہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ برکی گھنٹی کے اجزاء ہیں تو جب آپ برکی رو گزرتی ہے تو برکی مکنہ تیس کی وجہ سے لوہے کی چھڑی جو ہے وہ برکی مکنہ تیس کی جانب اٹریکٹ ہوتی ہے اور اس کا سرہ جو ہے گھنٹا یا گونگ سے ٹکراتا ہے اور آواز پیدا ہوتی ہے جب برکی راستہ ٹوپ جاتا ہے تو برکی کا بہو رو کا بہو رک جاتا ہے لوہے کی چھڑی واپس اپنی جگہ پر آ جاتی ہے تو اس طرح آپ جب گھنٹی کو پریس کرتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی دیل بعد وہ گھنٹا جب گونگ پر ٹکراتا ہے تو برکی گھنٹی میں آواز پیدا ہوتی ہے کیا آپ خود چھوٹا ساتھ جربہ کر سکتے ہیں اور اس کو ایک بیٹری سے جوڑ دیں تو اور تھوڑے سے جو ہے کوپر کی جو دھاتی تار ہوتی ہے اس سے آپ کا یہ برکی مکنہ تیس بن گیا پھر آپ لوہے کے جو چھوٹے چھوٹے کلپس ہوتے ہیں وہ لیں یہ پیپر کلپس لوہے کے ہوتے ہیں یہ بہت آرام سے آپ کو مل جائیں گے جب آپ برکی مکنہ تیس بنا لیں گے تو دیکھیں گے آپ کے وہ کیل کے اوپر سارے کلپس جو ہیں وہ جمع ہو جائیں گے تو جیسے ہی آپ کنیکشن آن کریں گے وہ برکی رو بینہ شروع ہو جائے گی کلپس جھوٹ جائیں گی جیسے ہی آپ اس کا سوچ آف کریں گے تو جو پیپر کلپس ہیں وہ کیل سے نیچے جھڑ جائیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتب نمہ کیا ہوتا ہے کتب نمہ کو کمپس بھی کہتے ہیں یہ ایک آلہ ہے جو ایک آزاد لٹکی مکنہ تیسی سوئی پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ جو ہے نورت شمالا جنوبا پوائنٹ کرتی ہے اور اس سے کیونکہ یہ سمت معلوم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے مکنہ تیسی کتب نمہ کا استعمال جیسے سمت معلوم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی جو سوئی ہے وہ نورت شمال اور دوسری جنوب کی جانب ہوتی ہے تو سمت معلوم کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ دو چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں ایک تو کھلے سمندر میں جب ہاتھ طرف پانی پانی ہوتا ہے تو جہازہ رہاں جو ہیں سمت معلوم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور دوسرا قبلہ رکھ کے جہاں مسلمان ہوں وہ قبلہ رکھ نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح سے سمت نمہ آلے سے یا کمپس مگنیٹک کمپس سے سمت معلوم کی جاتی ہے تو یہ جو ویڈیو ہے آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے امید ہے آپ قدیس کو دیکھیں گے اور زیادہ زیادہ لوگوں سے شیئر کریں گے موسیقی